اب ہم رکھ کریں گے جوہریا کا جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم نے بدلتے معاسموں میں اپنے غزاؤں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے جی جوہریا گوڈ مارننگ، ہیو نائس دے، آج ہم بات کریں گے ایسیڈیٹی کی بارے میں اور اس کے لیے جو اسٹمک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کے لیے کونسی غزا لینی چاہیے اور ساتھی ساتھ جو فرائیڈ فوڈز ہیں اس کی ہماری صحیح پر اثرات تو یہاں ہمیں بتاتی چلوں جسے آپ کو ہمیشہ عویرنس دیتے ہیں آپ کو ایجوگیٹ کرتے ہیں پبلک نیوٹریشنل عویرنس کے حوالے سے آپ کو نیوٹریشنیسٹ غزا اور غزائیت کی بارے میں بتاتے ہیں اور کوئی غزائی جناس کی بارے میں بتاتے ہیں اسی طرح یہاں ہمیں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میٹ لورز اور ہم ہاں ہمارے بہت زیادہ مرگن غزائیں ہوتی ہیں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوا کہ کلچے چینے اور نان ناشتوں میں ایڈ کیا جاتا ہے مطلب بریک فارس میلز میں ہوتا ہے سری پائے اور اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ you can say کہ فرائیڈ فوڈ اور رائیلی فوڈ اور جو تلا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تلا ہوا جو فوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ایسیڈیٹی اور برننگ ایشوز میں لے آتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے تو اگر آپ پرہیز کرتے ہیں پر اگر آپ انکیس ایسیڈیٹی میں آ گئے ہیں یا آپ کو اس کی پرولم ہو گئی ہے آپ نے ان چیزوں کو کنزیوم کر لیا ہے اور افتر دیت آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوفٹ بلینڈ ڈیٹ کی طرف چلے جائیں جس میں ہمارے پاس بنانا زاتا ہے ماش پٹیٹوز آتے ہیں ایسیڈک فروٹس اور ایسیڈک جو جو سید ہیں لائک تو سیدارہ اورنجز اور وہ انسے چھناب کیجئے ہائیلی سپائسی فوڈ بہت زیادہ جس میں بہت زیادہ جس میں سپائیس ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ تیز مرچ مسادے والی گزا ہو گئی یا بہت زیادہ جو اسیڈک فوڈ ہو گیا اس سے وائٹ کریں لائمن سے وائٹ کریں تمام وہ چیزیں جو کہ آپ کے سٹمک کے لیے چھینی ہیں بکوز آپ دیکھیں کہ سٹمک ایک بہت ہی سنسٹیو آرگن ہے باڈی کا اور اس آرگن کو پروپر مینٹین سٹمک رکھنے کے لیے جو اچھ تناب ہے کچھ چیزوں سے وہ بہت ضروری ہے تو اس میں نہ صرف ہمارے پاس جیسے سٹیک ہو گیا یا پھر بار بیکیوڈ آئٹمز ہو گئی اس سے بھی منع کیا جاتا ہے بلکہ جو اینیمل فیٹ ہے کاربولیڈ رنگز ہیں یا جو خالی پیٹ بلیک کافی یا پھر خالی پیٹ بہت زیادہ تیز گرم یا بہت تھنڈے مشروبات کا استعمال ہے وہ بھی آپ کے سٹمک کو ہرٹ کرتا ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جن کو برنگ یشوز ہیں ان کے لیے نمبر ون ریمیڈی اس دس کے وہ جو بیزل سید ہوتے ہیں جو تلسی کے پتوں کا کہبہ ہوتے ہیں وہ بہت زبادستر آپ کے سٹمک پہ لائنگ لے آتا ہے جو کہ لائنگ آنے سے آپ ازیلی کچھ بھی صافت فوڈ کنسوم کر سکتے ہیں دوسرا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی شیاں لیجیے تاکہ وہ صافت بلین ڈائٹ میں آتا ہے پودنگز میں آپ کو کوئی بھی چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اسیڈیٹی ہے تو ان تمام لوگوں کو چاہیے جو فلیک سیڈ ہے اس کا کہبہ لیں دال چینی بہت زبادستر بلہ چوگر لیول آپ کا مینٹین رکھتی ہے پھر ساتھی ساتھ آپ کی جو باڈی ہے اس کا امیون بیلنس اچھا رکھتی ہے اس ساتھ ساتھ انٹی آکسیڈنٹ سو پروائیٹ کرتی ہے یہاں ان لوگ کو بتاتی چاہو ان کی ایٹنگ حیبٹس خراب ہیں اور بہت زیادہ تلے ہوئے کھانے اور بہت زیادہ مرغن شیعہ کا استعمال ان کی ڈائیٹ میں ہے اکسر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اوپر تقریباً دو دو انچ تری ہوتی ہے دنسی گھی کی اور یہ تمام چیزوں کی اور اس کے بعد وہ اکسر اکسر ایسیڈ رفلیکس ڈائیٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو ان کی باڈی کا جو ان کی باڈی کو الکیلائن رکھ سکے تو ان کے لئے میرا مشورہ ہے کیونکہ سردیوں کی ہمارے پاس گھرڈ ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہمارے پاس ہردی فیٹس ہیں ہردی ایسنشیل امینو ایسیڈ ہیں تمام چیزوں کو پی ڈائیٹ میں آئیٹ میں آئیٹ کیجئے اور یہاں پہ تمام وہ لوگ کچھ خونک ایسیڈک ایشوز میں ہیں یعنی کہ پرانا ان کا میدہ خراب ہے تو نمبر ون ان کو بالکل بھی فرائیڈ کاربو ہیڈیٹ جس سے تلے ہوئے آلو ہو گئے یا پھر جو فرائیڈ رائس ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے وائیڈ کریں کیونکہ تھوڑے تھوڑی چیزیں مانیوٹ اماؤنٹ میں بھی اگر وہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو اور پرابلم میں لے کے جاتی ہیں تو میٹ آرگنز کی کر بات کی جائے جس میں ہمارے پاس برین لیور کڈنی مسالہ آتا ہے تمام چیزیں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اسی لگ بھی ہوتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ آپ کی ایزی لی آپ کو ڈاجیسٹیبل مطلب ایزی لی ڈاجیسٹی بھی نہیں ہوتی اور ساتھی ساتھ آپ کے ستمک پہ بوجھ لے کے آتی ہیں تو پلین بلین سوفٹ ان لیکوڈ ڈائیٹ اس کے لیے رکومنڈ کی جائے